بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں اپنے چینل قدوس سلام ریسپی میں خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خرید سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں گھر پر جیم بنانے کی بہت ہی آسان طریقے سے کام بچٹ میں جلدی ریسپی بن جاتی ہے اگر آپ کو ریسپی اچھی رہ گئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو آئی ریسپی شروع کرتے ہیں ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں دیکھیں میں ماشاءاللہ دو مہنگو سے یاجم جیم تیار کریں گے وہ اتنے آسان طریقے سے کام بچٹ میں جلدی سے بنے والی ریسپی ہے یہاں دیکھیں ماشاءاللہ اس کو میں اس در سے کٹ کے اور یہاں سے جو بریک بریک چھلکاں اتار لیتے ہیں اس طرح دیکھیں اس طرح چھلکاں اتارنے کے بعد ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پیچز میں کٹ لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے مہنگو کے پیچز میں کٹ لیتے ہیں اب ایک گرینڈر والا جادن ہوں گی اس میں میں ساتھ ساتھ گرینڈر چلاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ میں اس کے مہنگو ڈالتی جائیں گے اس کو پہلے ہم اس کے جوس منا لیتے ہیں گیرہ سا پیسٹ کی طرف ہم نے بنانا ہے اب ایک میں نے لے رہی ہے پین پین کے اندر اس پیسٹ جو ہم نے بنایا اس کو ڈالوں گی اور اس کے اندر جا کے جو تھوڑا سا پیسٹ لگا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ہم دو ٹوین ٹیبل سپون اس کو ہم اس طرح کر کے اندر ٹرازفار کریں گے اس کے ساتھ میں اس بے ضرورت چینی استعمال کروں گی اگر آپ کو فلیور چینی کا میٹھا زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال دیں اگر آپ کو تھوڑا پسند ہے تو آپ اس میں تھوڑی سی مقدار چینی کی کام کر سکتے ہیں دو مہنگو کے ساتھ میں میں نے ایک پیاری چینی اس میں شامل کر دی ہے اب فلیور نام کرتی ہوں برابر مکس چمچہ لاتے ہوئے میں اس کو پکاتی ہوں کام از کام دو منٹ کے لیے یہ عید آنے سے پہلے پہلے بنا کے جیم سیپ کر لیں مہمان آئے تو جیم گوشت کھا کھا کے دل اکتا جاتا ہے کچھ میٹھا کھانے کو دل کرے تو ناشتے میں جیم گھر سے ہی نکال کے آپ دے سکتے ہیں یہاں دیکھیں ماشاءاللہ ساتھ چمچہ لاتے چینی میلڈ کر لیتی ہوں یہاں دیکھیں ماشاءاللہ مکس کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم مکس نہیں کرتے تو جو چینی اس کے اندر ڈالی ہے اس نے جلا دینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ جتنا آپ کو تکنس میں چاہیے جتنا آپ کو گہرہ چاہیے آپ اسے سابسیس کو پکا لیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست پکر ہے اس کے سیج میں میں ڈالوں گی تھوڑی سی ٹاٹری اگر آپ کے پاس لیمون کا جوس و بھوڑ ڈالیں سرکہ بھی 1 ٹیبل سپون اس میں آپ شامن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہ ہو تو ٹاٹری بہتر ہے ٹاٹری ڈالیں پوری سی بھی ساتھ کے سامنے میں دیکھیں ماشاءاللہ موٹے دانے دار جو ہے ٹاٹری اتنی سی ڈالیں اگر آپ کے پاس بھی ریک پوڈر فارم میں ہے تو وہ آپ ایک چھٹکی ڈال دیں ٹاٹری ڈالنے کا یہ مقصد ہے کہ جیم کو جمنے نہیں دیتی اور اس میں چینی نہیں بناتی اب برابر چمچ لاتے ہوئے برابر چمچ لاتے ہوئے میں اس کو پکا رہی تھی بہت زبردست اور اتنی ہی ٹھیک نہ سامنے جائیے یہاں دیکھیں ماشاءاللہ اس کو اب نیچے اتاریں گے پھر اور بھی گہرا ہو جائے اگر اس ٹیج پہ ہم نہیں اتارتے اس نے زیادہ یہاں ہی گہرا ہو جائنا ہے اور پھر چھولہ بند کریں گے جب دو منٹ ریس دیں گے تو اور زیادہ گہرا ہو جائے گا اسی طرح کام نیچے اتارتے ہیں اب ڈیشورٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ دو مینگو سے پوری دو ماہ کے لیے آپ جیم بنا کے تیار کر سکتے ہیں اسی طرح میں اس میں شداب کے لیے دکھا رہی ہوں اگر آپ کے پاس تھوڑا سا زیادہ وقت ہو تو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کو تھنڈا کرنا بہت ضروری ہے تھنڈا کر کے آپ کلاسٹر کی کسی ڈبی میں گاروڑی آنگ سی روپین میں جو گھر میں استعمال کرتے ہیں اگر شیشک کی بوتلوں اس میں ڈال کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں میں لوں گی دو سلاسز دیکھیں ماشاءاللہ بچے لینچ بوکس میں بھی لے کے جا سکتے ہیں بچوں کو بڑوں کو سبھی دفتر میں بڑائی جو جاتے ہیں ان کو بہت جلدی ہوتی ناشتے کی کوئی بچہ سکول جنورسٹی میں جاتا ہے ان کو نئی پسان صبح کا ناشتہ اس طرح اس طرح مائے بنا آکے دیں ماشاءاللہ دیکھیں اس طرح بچے بڑے سبھی خوش ہو کے کھائیں گے بچوں کی تو عید بن جاتی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کام بچٹ میں جلدی سے بننے والی ریسپی اور گھر میں مائے دیار کریں بغیر کیمیکل کے آج آپ کے ساتھ میں نے ریسپی شیئر کی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیں چینل کو سبسکرائب کرنے سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ ان ماہوں دکھ ریسپی پہنچنے چاہیے جن کے بچے صبح ناشتہ نہیں کرتے مائے پریشان ہوتی ہے کم بچٹ میں گھر میں بنا آکے سیئب کرنے اور بچوں کو صبح ناشتے میں ریگلر مائے دے سکتی ہے یہاں دیکھیں ماشاءاللہ کم بچٹ جلدی سے ریسپی بننے والی اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سکور دیں چلتی ہوں ان ماہوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ